اعوذ باللہین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹی ٹیو میں خوش آمدید آج کے اس فیڈیو میں ہم بات کریں گے ات شخص کی زندگی کے بارے میں جس کو امریکہ نے تا موسٹ وانٹیڈ ٹیلیریس آف دا ورلڈ قرار دیا تھا یہ ناظرین ہم بات کریں گے اسامہ بن لادن کی زندگی کے بارے میں اسامہ بن لادن 1957 میں سوزیرب کے دار الحکومت ریاض میں پیدا ہوئی یہ یمنیز بزنس مین محمد بن لادن کے باون بچوں میں سترویں نمبر بڑھتا محمد بن لادن نے بن لادن کنسٹرکشن کی بنیاد رکھی اور یہ شخص اپنو محنت اور بہترین کاروباری حکمت عملی کے باعث چند ہی سالے میں سعودی عرب کا سب سے بڑا کنسٹرکشن ٹائکون بن گیا ایک وقت وہ بھی تھا جب 1950 کی دہائی کے آوائل میں سعودی ریاست بھی اس کی مقروض تھی بعد ازا اس کا کاروبار اس کے بیٹوں نے سنبھال لیا اور اس کا سب سے بڑا بیٹا جو بن لادن کنسٹرکشن کو چلا رہا تھا سعودی شاہی خاندان کے اتنا قریب تھا کہ بادشاہ کے ساتھ بھی پرینکس یعنی عملی مزاق کر لیا کرتا تھا اسامہ بن لادن کی والدہ شام کی رہنے والی تھی اور جب اسامہ چار ساتھ کا تھا تو ان کی والدہ کی طلاق ہو گئی اسامہ کے والد ہیلیکاپٹر کے حادثے میں فوت ہو گئے تھے اس وقت اسامہ کی عمر 11 سال تھی اسامہ بن لادن کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھیجا گیا لیکن وہاں اس کا تلیم میں دل نہ لگا انیس سو ستر کی دہائی میں فلسطینی عالمی دین عبداللہ الزام کا مریض ہو گیا جنہوں نے اسے جہاد کا فلسفہ سمجھایا اور اس کی تربیت دی جب اسامہ نے جدہ کے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی تو چنکار دینے والی خبر یہ نکلی کہ مصر نے انیس سو اناسی میں اسرائیل کے ساتھ امن معادہ کیا تھا اسی سال اسلامی انقلاب نے ایران میں شاہ کا دکتہ الڈ دیا اور سویت پولز نے افغانستان پر قبضہ کر لی اور یہی وہ واقعات تھے جو اسامہ بن لادن کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئے تب سے بن لادن نے مشرق وسطہ میں گیر مرکس لیبیوں اور خود مقتار حکومتوں کے خلاف لمبی جنگ شروع کرتے افغانستان پر سویت یلگار کا مقابلہ مقامی افغان حضامتکاروں نے کیا تھا اور اس کی مالی مدد ایک بیندر قوامی اتحاد نے کی تھی جس میں امریکہ سعودی عرب میصر پاکستان اور چین شامل تھے آپریشن سائکلون کے تحت سی آئیے نے انیس سو اناسی سے انیس سو نواسی تک افغانستان میں مجاہدین کی مسلحہ اور مالی مدد کی اس حوالے سے بین لادن کا کہنا تھا کہ ہمارے نزدیک یہ خیال نہیں تھا کہ روش کے خلاف جنگ میں ضرورت سے زیادہ شامل ہو جائے جو امریکیوں کا کاربان ہیں بلکہ ہمارا مقصد اپنی اسلام فسان بائیوں سے اظہار ایک جہتی کرنا تھا سن انیس سو اسی کے دہائی کے پہلے نصب میں اسامہ بین لادن نے پنٹ اکٹھا کرنے اور گیر ملکم جاہدین کی بڑتی کے لیے پاکستان میں پشاور میں قیام کیا اسامہ بین لادن کا اس حوالے سے کہنا تھا میں نے افکانستان کے سرحدی علاقے میں پاکستان میں سکونت اکتیار کی وہاں مجھے سعودی عرب اور پوری عرب اور مسلم مالک سے آئے ہوئے رضاکار ملے میں نے اپنا پہلا کیمپ جہاں لگایا ان رضاکاروں کو پاکستانی اور امریکی افتران نے تربیت دی افکانستان میں سویت یونین کی طرح بین لادن مسلم دنیا کے تمام گیر ملکی طاقتوں کے خلاف تھا انیس سو اٹھاسی میں افکانستان سے سویت انقلاس سے ایک سال قبل بین لادن نے القائدہ کی بنیاد لکھتی اس کے بعد بین لادن اپنے نئی مشن کے لئے پانٹ اکٹھا کرنے کے لئے سعودی عرب واپس آگئے ان کا خیار مقدم کیا گیا لیکن اس کے بارے میں حکومت محتاط ہو گئی تھی کیونکہ وہ واضح الفاظ میں حکام کے خلاف انیس سو نوے میں عراق نے قویت پر قبضہ کیا تو سعودی عرب نے اپنا دفاع امریکہ کے حوالے کر دیا لیکن اس سعودی عرب نے کہا کہ اس کی جماعت سعودی عرب کی حفاظت کر سکتی ہے لیکن سعودی عرب حکومت نے اس کی بات نہ آنی یہ بات اس سعودی عرب کے لئے نقابل قبول تھی انیس سو اکانوے میں اس سعودی عرب میں سوڈان چلا گیا جہاں سوڈانی صدر حسن الطرابی نے اسلامی تعلیمات پر مبنی سیاسی ایجنڈے کو فروک دینے کے لئے ہدایت کی ساموے نادل نے وہاں دوسری چیزوں کے علاوہ بہت سے فارم بنائیں اور سڑکیں بنائیں اس کے علاوہ 1992 میں پہلی بار القاعدہ نے حملہ کیا جس نے یمن میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنا کر ہوتل پر بم دماغہ گیا لیکن اس میں کوئی امریکی فوجی حلاق نہ ہوا تھا 1994 تک اس نے القاعدہ کے جنگ جوہوں کے لئے سوڈان میں تربیتی کیمپ قائم کیے جبکہ سعودی حکومت نے اس کی احساسی منجمل کر دیا اور ریاست میں واپس آنے سے انکار کر دینے پر اس کی شہریت منصوب تھا مریکیوں اور سعودیوں کے دباؤں میں آ کر 1996 میں بن نادل کو سوڈان سے بے دکھر کر دیا گیا ساموے نادل نے اپنی ایک انٹرویو کے درام سوڈانی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اس کے بارے میں تلقی میں سوس کی کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیس طرح دھوکہ گیا انہوں نے ان پر گروسہ کیا انہوں نے یقین تھا کہ وہ ایک حقیقی مسلم ملک قرم کر رہے ہیں لیکن آخر میں انہوں نے اس کی پیٹھ میں وار کیا ایک دفعہ ساموے نادل نے کہا مسلمان امریکہ پر گسے سے جل رہے ہیں اپنی ہی بلائی کے لیے امریکہ کو سعودی عرب چھوڑ دینا چاہیے ورنہ امریکی دشمن کو مقدس ارزمین سے نکالنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی اہم فرض نہیں ہے ساموہ نے سوڈان سے بے دکھر ہونے کے کئی ماہ بعد کہا کہ امریکی سلیبی فوج دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذکھار کو خطرہ بننے والا سب سے بڑا خطرہ ہے 1978 میں کینیا اور تنزانیا میں امریکی سفارت خانوں پر القاعدہ نے مربوط حملہ کیا جس میں 220 سے زیادہ افراد حلاق اور 5000 سے زیادہ زکنی ہوئے 1998 کے حملوں کے بعد امریکہ میں ہی القاعدہ نے ایک انتہائی محلق حملے سے دنیا کو حلاق کر رکھ دیا 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک شہر پینسلوینیا اور پینٹاگون کے قریب تین ہوائی جہازوں کو اتباہ کیا گیا جن کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا دیا گیا جس میں 3000 کے قریب لوگ حلاق ہو گئے 2014 میں الجزیرہ کو ملنے والی ایک ٹیپ میں بن لادن نے کہا تھا کہ 9-11 کا حملہ ہم نے فلسطین اور لبنان میں اپنے عوام کے خلاف امریکی اور اسرائیل اتحاد کے جبر اور ظلم ستم کے نقابلے پرداشت ہو جانے کے بعد کیا جب امریکی صدر جارج بس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بن لادن کو حلاق کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا اور ایک جگہ کہا 9-11 کے بعد امریکہ نے القاعدہ کو دہشت کر تنظیم قرار دے دیا اور اسامہ بن لادن کو دا موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ آف دا ورلڈ قرار دے دی سیاہیے نے دنیا بر میں اس کی تلاش شروع کر دی اور اس کو افغانستان میں موجود پایا اس مقصد کے لئے امریکہ اپنی پوری فوج سمیت افغانستان میں داخل ہو گیا اسامہ بن لادن کے سائے کی قیمت 25 ملین ڈالر رکھی گئی لیکن اتنے سالوں کی محنت کے باوجود وہ اسامہ کو نہ ڈونڈ سکے 2007 میں امریکی سینٹ نے القاعدہ کے سربراہ کی حلاقت یا گرفتاری کا سیلہ دو گناہ کر کے 50 ملین ڈالر رکھ دیا ایک دفعہ تو امریکی فوج اسامہ بن لادن کو ڈونڈتے ہوئے تورہ بورا کی پہاریوں تک جا پہنچی اور ان کے مطابق اسامہ کی لوکیشن ٹریس ہو چکی تھی جو کہ 10 میٹر کی پرسیجن کے ساتھ تھی لیکن بن لادن بس نکلنے میں کامیاب ہو گیا کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں آ گیا تھا امریکی حکام کے مطابق انہوں نے 2 مئی 2011 کو بن لادن کو پاکستان کے شہر ایبت آباد میں امریکی کاروائی کے دوران قتل کر دیا تھا لیکن وہ اس کاروائی کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکتے اور نہ ہی اسامہ بن لادن کی لاش دکھائی گئے لیکن امریکہ کا کہنا تھا کہ اسامہ کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا گیا ہے اب حقیقت کیا ہے یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے مگر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ امریکہ جیسے فیرون نے اپنے سب سے خطرناک دشمن کو کوئی عبرت بنائے وغیر اور دنیا کو دکھائے وغیر اس کو کیسے مار دیا آج بھی زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ اسامہ بن لادن یا تو تبعی موت مرے تھے یا وہ ابھی بھی زندہ ہیں تو یہ تھی اسامہ بن لادن کی کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ کیا اسامہ بن لادن واقعی ایک تہشک جرد تھے یا وہ ایک مجاہد تھے یا وہ واقعی ہلاک ہوئے تھے یا وہ شہید ہوئے تھے یا وہ ہلاک میں شہید بھی نہ ہوئے تھے بلکہ تبعی موت مر گئے تھے یہ سب ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں موسیقی